نمسکر دوستو آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل سکھراج مشیندی کمپنی این نانک نام مشیندی کمپنی میں سواکت ہے دوستو آپ کے لیے میں بہت سارے بزنس آئیڈیا سے لے کر آتا رہتا ہوں جس میں سے آج میں آپ کے لیے ایسا بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں جس کو آپ کر کے ڈیلی سے بیس سے پچیس ہزار آسانی سے کما سکتے ہیں یہ بہت ایزی بزنس ہے بہت اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے بزنس کو لیڈیز ہو چوٹا بڑا کوئی بھی ہو انسکلڈ آدمی بھی یہ بزنس کر سکتا ہے اتنا ایزی بزنس ہے کرنا ہے یہ چوٹی مشین ہے یہ آپ اس کو گھر پہ بھی انسٹال کر سکتے ہیں کیونکہ مشین کی بھی باز نہیں ہے یہ ساونڈلیس مشین ہے اس کو ایک یہ مشین لگتی ہے اور ایک وہ مشین لگتی ہے یہ بزنس کا نیم ہے نوٹ بک میکنگ مشین سے دو مشین لگا ہوئے تو آپ کوئی ساری نوٹ بک بن جائیں گی آپ کے لئے جو میں آج بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں اس کا نیم ہے نوٹ بک میکنگ بزنس ہم کافی ٹائپ کی مشین سے بناتے ہیں ہماری خود کی ہاؤس منفیکٹرنگ ہے ہاؤس دیزائنگ ہے سبھی یہ ہماری انہاؤس منفیکٹرنگ ہے ہر ایک تیجہ وہ فیکٹری میں بنتے ہیں ہماری خود کی منفیکٹرنگ ہے ساری تو جو سبھی ڈیزائنگ ہوتی ہے مشین کی کوئی بھی پارٹ ہے ہر ایک پارٹ ہمارے خود میں انفیکٹرنگ ہوتی ہے یہاں پہ تو جو کافی ٹائپ کی مشین سے جیسے ہمارے پاس سنیپکن کے ہو گئی نوڈ بک کے ریٹیڈ ہو گئی ڈسپوزل آئیٹم جتنے سبھی مشینز ہوتی ہیں پیپر کے ریٹیڈ سبھی ہوتی ہیں وائر کے ریٹیڈ سبھی ہوتی ہیں اس میں سے ایک ہے یہ نوڈ بک میکنگ بزنس یہ بہت ایزی بزنس ہے اس میں اتنا کام ہے اپنے رام ٹریل بائی کرنا ہے رام ٹریل میں آپ کا پیپر ٹائٹل آئے گا اور وائر کا رول آئے گا جسے پین بنت ہی ہے تو یہ تین چیز آپ نے لینی ہے رام ٹریل میں پیپر اور ٹائٹل یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے جو آپ کو دکھا رہا ہوں پورا سٹیلنس ایسس کا بیڈ ہے سٹیلنس ٹیل کا بیڈ رہتا ہے تو اس میں بس آپ نے پیپر اور ٹائٹل کو یہاں پر فیڈ کرنا ہے میں آپ کو ویڈیو پر چلا کر دکھاؤں گا میں آپ کو سارا سمجھ لگیا کہ کیسے ورکنگ کرتے ہیں مشین کی تو آپ نے بس پیپر اور ٹائٹل کو مشین میں فیڈ کرنا ہے آٹومیٹک یہاں پر پیننگ ہوئے گا ایجز سکیرنگ ہوئے گا فولڈنگ ہوئے گا یا پھر ایجز سکیرنگ ہو جائے گا تو سب سے پہلے پیننگ ہو گیا فولڈنگ ہو گیا پھر ایجز سکیرنگ ہو گیا بہت ایزی مشین ہے جنہوں نے نیا سٹارٹ اپ بھی کرنا ہے تو ان کے لئے بھی سب سے بیس مشین ہے کیونکہ آج کے سمجھ میں اگر کسی بھی منفیکچر کو پوچھو گے تو کیا دکت آ رہی ہو وہ کو بولے گا کہ لیبر کی دکت آتی ہے ہمارے کو تو لیبر کو ختم لیبر کی چھوٹیج کی وجہ سے ہم نے فول آٹومیٹک مشین کو ڈیزائن کیا ہے تو اس میں آپ کی لیس لیبر لگے گی اگر بیسے اگر پہلے نوڈبک منفیکچر اگر یہ نوڈبک میں آ رہے ہیں تو ان میں اگر اتنا کام کرنے کو ان کی پانچ شے آدمی لگتے تھے شے آدمی لگتے تھے تو اس پانچ شے آدمی کا کام ایک مشین میں ہو جائے گا جس میں آپ کی پردکشن کام آئے گی اور پروفٹ بڑیا رہے گا تو یہ فولی آٹومیٹک مشین ہے اس میں آپ کی اتنی کوپی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی کوپی بن کے ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد آپ کا کٹنگ مشین کا کام ہوتا ہے کٹنگ میں آپ کو پوٹو بھی دکھاؤں گا ویڈیو بھی دکھاؤں گا بھی یہ پیک پڑی ہو یہ جو پڑی ہوئی ہے اس میں آپ کا یہ سیفٹی سینسر لگے رہتے ہیں کٹنگ مشین میں تو یہ کٹنگ مشین سبھی پیک پڑی ہوئے ہیں ڈسپیچ کے لیے ریڈی پڑی ہیں یہ آرڈر پہ بنی ہوئی ہے مشین ساری کوئی بھی مشین آرڈر پہ بنتے ہیں ہمارے ریڈی سٹاک بھی رہتے ہیں کئی مشین ریگولر مشین بنتی رہتے ہیں سبھی یہ کٹنگ مشین ہے اس میں یہ سیمی آٹومیٹک موڈل ہے موڈل نمبر 4 اور 6 میں آئے گی ٹوٹرل ایٹ ٹائپ کے موڈلز ہوتے ہیں ہمارے پاس مینوال سے لے کے آٹومیٹک تک اگر کسی کا کم بجٹ ہے تو کم بجٹ میں بھی لگا سکتا ہے اگر کسی کا بجٹ ہے تو وہ آٹومیٹک کو پریفر کرے کیونکہ آٹومیٹک میں رہے گا آپ کی لوگ کوسٹ آف پردکشن آئے گی تو یہ سیمی آٹومیٹک پیپر کٹنگ مشین ہے اس میں سیفٹی سینسر لگے رہتے ہیں سارے اگر جو آدمی کام کر رہا ہے مشین پہ ہاتھ بھی آگے کرے گا تو مشین چلے گے ہاتھ پیشے کر کے مشین برکنگ کرے گا تو پھر ہی مشین برکنگ ہوئے گی اس میں کوئی بھی مشین ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے پریفر کرتے ہیں سیفٹی کو جو مشین اپریڈ کر رہا ہے آدمی اس کی سیفٹی جانی چاہیے تو سیفٹی اور کوالٹی دونوں پہ بہت دیان دیتے ہیں کہ ہماری مشین اچھی رہے ہیں لانگ لائف مشین ہے بہت کے کسٹمر کے کوشن ہوتے ہیں کہ مشین جو شروع کرنا ہے بزنس سستی مشین دیکھ کر لوگ مشین بائی کر لیتے ہیں تو جو سستی مشین ہوتی ہے اس کی لائف تین سے چار سال ہی رہے گی بس تین سے چار سال بھی زیادہ بول دیا کہ میں نے کم ہی رہتی ان کی لائف جو ہماری مشین کی خالٹی ہیں جو سب ہی اس کی پارٹس ہوتے ہیں بڑیا کھالٹی بڑیا کمپنی کے رہتے ہیں تو جس سے مشین کی لائف پچیس سے تین سال کی لائف رہتی ہے تمہنیمم تو اس میں کوئی بریکڈاουν ہوتا ہے مشین میں کوئی بریکڈاون نہیں رہے گا سب ہی جو پارٹ ہوتے ہیں بڑیا کھالٹی بڑیا کمپنی کے رہتے ہیں compreh ماғ اللہ ورلللسourویس ہے ہماری آتا بھی ہے تو 24-48 hours مشین کی سرویس پروائیڈ کرواتے ہیں تو یہ اس میں cutting کا پرشایس ہو گیا اس میں آپ کو سب میں لگ جائے گا اس کو مشین کو کیسے پریٹ کرتے ہیں cutting کے بعد کا پرشایس ہوتا ہے پیکنگ کا جو پیکنگ مشین ہے اس میں آپ نے کوئی بھی چیز پیک کر سکتے ہو اس میں آپ نے کوپی جیسے پیک کرتے ہیں پیکنگ مشین میں 6 کوپی 10 کوپی 15 کوپی پیک کرنی ہے تو پیکنگ ہو جاتے ہیں پیکنگ کا بینفیٹ آپ کو یہ رہے گا جیسے بھی سیلن کھنڈ کا محصب ہے تو اس میں سیلن پڑتی ہے تو پیپر کئی بار ہی ہوتا ہے پڑا پڑا خراب ہو جاتا ہے کشمس کا جنہوں نے اوپن میں رکھا ہے نوٹ بک کو پیک کر کے ایسے بنا کر اوپن میں رکھا ہے تو جو پیکنگ مشین نے کام آتے وہ شرنک پیکنگ ہو جاتے ہیں فلم ویمینیشن ہوتی ہے تو پلاسٹک پیکنگ ہو جاتی ہے تو اسے ہوتا ہے کہ سیلن نہیں پڑتی اور کوپی کی کوالٹی بڑھیا لگتی ہے بندل میں کوپی بڑھی ہو ہول سیلر آپ کا پیج ہو بس ایک لاکھ کوپی کٹھی مانگ رہا ہے تو آپ اس کو پیکنگ کر کے دو کیونکہ کئی بار ہول سیلر کے پاس پڑی رہتی ہے تو کوپی خراب نہ ہو تو اسی لئے پیکنگ مشین بھی مست ہے ایسے لینی اگر نہیں بھی لینا چاہتا کوئی تو نہیں بھی لے سکتا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بس اس میں کوئی زیادہ کام نہیں کرنا آپ کو نوٹ بک آپ نے بس پیپر اور ٹائٹل مشین کے اوپر رکھنا ہے کنویئر دیکھو آپ خود کوپی کو آگے لے کے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رکھا ہے آگے خود لے کے جا رہا ہے ابھی پیننگ کر رہا ہے پیننگ ہوتی جائے گی بس پیننگ ہوگے یہ آگے فولڈنگ ہوتی ہے پھر ایجسکیرنگ ہو جاتی ہے بہت ایجی پرسیس ہے کوئی زیادہ کام نہیں کرنا آپ نے بس پیپر اور ٹائٹل لکھو فولڈنگ ہوتا جائے گا اور ایجسکیرنگ ہوتا جائے گا فولی آٹومیٹک ہے ایک ہی آدمی دیکھو کام کر رہا ہے اور تین مشینوں کا کام میں ایک ہی مشین کر رہی ہے فولی آٹومیٹک ہے بہت ایزی ہے یہ سٹیچنگ فولڈنگ اور ایجسکیرنگ ہو گئی کوپی اس کے بعد میں آپ کو کٹنگ کا پرسیس دکھاتا ہوں اب دیکھو یہ یہ دیکھو پھر سے رکھ رہے ہیں جیسے کوپی تو آٹومیٹک بس کرمیر آگے لے کی جائے آ رہا ہے پیننگ ہوتی جائے اور فولڈنگ ہو گئے جس کے رنگ ہو گئے کوپی باہ گر رہی ہے یہ کوپی اب بن گئی ہے اس کے بعد میں آپ کو کٹنگ کا پرسیس بھی دکھاتا ہوں اور سٹیچنگ کا بھی پیکنگ کا بھی دکھاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اب کٹنگ کا پرسیس آ گیا ہے اس کے بعد کٹنگ کی فرنٹ کٹنگ ہوتی ہے سب سے پہلے فرنٹ کٹنگ اس کے بعد سینٹر کٹنگ ہو گی تو کپی پیکنگ کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے فرنٹ کٹنگ ہو گئی جیسے تو اس کے بعد اب سینٹر کٹنگ کر کے دکھا رہے ہیں دیکھ کے کپی دالی ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ سینٹر کٹنگ بھی کٹنگ بھی ہو گیا سائیڈ سے بھی کٹنگ ہو گیا فینش ہو گیا کپی پورا ریڈی ہو گیا مارکٹ میں جانے کے لیے آپ اس کو آپ پیک کر کے مارکٹ میں بیج سکتے ہیں ابھی دیکھو میں آپ کو پیکنگ کر کے دکھا رہا ہوں پیکنگ کر کے پیکنگ مشین کی ویڈیو دکھوتا یہ پیکنگ مشین آگیا ہے اس میں آپ نے بس کاپی کو فلم میں ڈالنا ہے جو پیکنگ کا رول آتا ہے پیکنگ کے رول میں ڈالو تو سب سے پہلے یہ مشین میں رکھے Ya cutting ہو جائے گا پہلے cutting کرنا پڑے گا یہ cutting ہو گیا سب سے پہلے Cutting بھی اس میں ہو جائے گا períodoべき اس Petersen آٹومیٹک ہے آپ کو بس کٹنگ کر کے اس میں نوڈ بک رکھیں آٹومیٹک شرنگ ہوگے پیک ہو جائے دیکھو آپ کتنی بڑی ہے پیکنگ ہو گیا نوڈ بک اب یہ مارکٹ میں بیچنے کے لیے مارکٹ میں مال میں ہول سیلر کہیں بیچو سبی بھی جگہ بیچنے کے لیے نوڈ بک ریڈی ہے ابھی دوستو میں نے آپ کو مشین کے بارے میں سارا بتا دیا اب میں آپ کو بات کرتے ہیں اس کی مارکٹنگ کی تو مارکٹنگ پروفیٹ روم ٹریل سبی کے بارے میں بات کرتے ہیں انویسٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو اس میں روم ٹریل لگتا ہے روم ٹریل لگتا ہے پیپر اور ایک ٹائٹل دو ٹائپ کا روم ٹریل لگتا ہے آپ کو دکھاتو میں ایسے آئے گا جیسے یہ ٹائٹل الگ ہے اور یہ پیپر الگ ہے بس آپ نے پیپر اور ٹائٹل آتا ہے تو جو پیپر آتا ہے پیپر کے جی میں آئے گا اور جو title ہے گا وہ piece کے ساتھ سے آئے گا کہیں سے بھی آپ بائے کرو گے پیپر کیجی کے ساتھ سے ملتا ہے piece to title ہے وہ piece کے ساتھ جو paper ملے گا آپ کو وہ 60 روپے سے لے کے 80 روپے کے in between ملے گا یہ price ہے price è fix price نہیں ہے جو paper کا price ہے اور title کا price ہے کم زیادہ ہوتا رہتا ہے تو یہ fix price نہیں یہ approximate price ملتا ہے in between رہتا ہے prices کے 62 پڑھٹی اور 2.5 روپیس کے in between رہتا ہے تو یہ سارے پرائز ہیں وریابل پرائز ہیں سارے فکس پرائز کوئی نہیں ہے یہ باقی جو اس میں روم ٹرل آ گیا ہے اس میں جو جیسے جو 30 روپے کی کوپی بنتی ہے وہ آپ کو اپنے ان ہاؤس 12 روپے میں منفیکچنگ ہو جائے گی 11 سے 12 میکسیم 13 روپیس لگا کر آپ چلو 13 روپے تک آپ کی کوپی ریڈی ہو جائے جو 30 روپے میں سیل ہوتی ہے مارکٹ میں جو تو آپ اس کی 12 روپے میں 13 روپے میں ریڈی ہو گئی تو اس کو پھول سیل میں سالہ 17 روپے میں پر کوپی بے سکتے ہو سالہ 17 روپے میں پر کوپی کے پیشے آپ کا تین سے چار چار سے پانچ روپے کا پروفیٹ آ جاتا ہے پر کوپی کے پیشے تو یہ آپ کی میں نے آپ کو پروفیٹ بتا دیے کتنا آگے تو اس کو اپنے سیل کیسے کرنا ہے نوٹ بک کو نوٹ بک سیل ہوتی ہے پھول سیلر آپ پھول سیلر سے کنٹیکٹ کرو جو بڑے انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں اٹویشن سینٹر ان سے کنٹیکٹ کر سکتے ہوں سکول کالجس سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کا کنٹیکٹ کرے گا تو اس سے آپ کی ان کو پرنٹ کر کے ان کا ٹائٹل دو تو آپ سے ہی کوپی ٹھائیں گے تو ایسے آپ مارکٹنگ کر سکتے ہیں آپ اس کی جو روم ٹریل بھی لینا ہے جو مارے سے مشین بائے کر رہا ہے اس کو اور کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے سے مشین لے گا اس کی ساری جو پرولوم ہوئے گی ہمیں سال کر کے دیں گے روم ٹریل بھی مارے سے ملے گا ٹائٹل بھی مارے سے ملے گا بہر بھی مارے سے ملے گی تو مشین جائے گی فرس ٹائم ہم اسے ساتھ ہی بیتیں گے اس کے بعد بھی اگر کسٹمر ہمارے سے لینا جائے تو ہمارے سے بھی لے سکتے ہیں تو اس کے سیٹی کا بھی روم ٹریل کا کنٹیکٹ نمبر ہم پروائیڈ کروا دیں گے ان کو تو یہ مارے طرف سے سپورٹ رہے گی کسٹمر کو باقی اس میں جو سیلنگ میں بھی جو سپورٹ رہے گی زیادہ سے زیادہ وہ سپورٹ ہم کر کے دیں گے کہ کسی ہول سیلر کا نمبر دے سکتے ہم کسٹمر کو جس کو آپ کوپی بیش سکتے ہو تو یہ مارے کمپنی کی طرف سے سپورٹ کسٹمر کو ہنڈر پرسن سپورٹ رہے گی کہ کوئی بھی بزنس شروع کر رہا ہے تو اس کو تنگی نہیں آئے زیادہ زیادہ دکت میں بزنس کو سٹارٹ کرنے میں تو وہ ہماری ہیلپ رہے گی کسٹمر کو پوری تو اب بات کرتے ہیں بزنس کی انویسمنٹ میں تو جو یہ نوٹ بک میکن کا بزنس ہے یہ مینیول سے لے کے آٹومیٹک تک موڈل ملیں گے آپ کو مارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری خود کی منفیکٹرنگ ہے پوری پیشے فیکٹری ہے اور کے سلان بھی یہ ہال ہے پیشے بھی ادھر بھی ہہال ہے جیسے یہ دو 3ا ہال بنے ہوا ہیں جیسے یہاں پہ سیمبلنگ آ رہا ہے سارب segu해� speaks بھی اس lance اور پیشےrika، پیشے فیبڑکیشن gameیاں پیشہ اور اس کے پیشے جو هال ہے وہاں پر ریڈی شٹک آری شوف اے ٹا تو جو اس میں وہاں واپasingوڈ بیمیٹ شروع ک مسại گیاں ہے اس میں موڈل هو 1040000 فیل happend کرتے ہیں جو 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 ایک وہ مال لیں کے سامب مڈل سیٹ اپ جاتے ہیں تو جو ماری فولی آٹومیٹک مشین ہے فور ان ون جیسے اس میں کام ہو رہا ہے آپ کا چیچنگ فولڈنگ اور اجسر کرنگ اس کے بعد آن لائن مشین بھی آتی ہی ہی ہمارے پاس جس میں آپ کٹنگ بھی کر سکتے ہو اگر آپ کہیں جو پورے انڈیا میں آپ چاہیے کہہ سکتے ہو جاہے ورلڈ میں کہہ سکتے ہو ہم نے پہلے مشین یہی ڈیزائن کیا ہے آن لائن جو فور ان ون مشین آپ کہہ سکتے ہو سستے میں اگر نہیں تو جو اور بھی منفیکشنر بنا رہے ہیں مشین وہ یہی سیم مشین جو ہماری اٹھرہن لاکھ کی مشین ہے وہ چالیس لاکھ میں بھیجتے ہیں تو وہ پروفٹ زیادہ رکھ کے اپنا مشین سے بھیجتے ہیں تو ہم نے کم بجٹ میں مشین بنائی ہے کہ کوئی بھی آدمی اس کو لگا سکتا ہے تو اس کی بھی آپ کو ویڈیو دیکھنے تو وہ اس کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا ساری اور نہیں تو اور اگر کوئی بھی کسمر مارے سے مشین بائی کرنا چاہتا ہے تو ہمارے نیچے دیئے گے نمبر پہ کال کر کے یا ویڈیو میسے کر کے مشین کی پوری دیل لے سکتا ہے اور بھی کوئی اگر بزنس کرنا چاہتا ہے کوئی بھی ٹائب کا بزنس آپ ہمیں میسیج کرو ویڈیو پہ ہمیں یہ بزنس شروع کرنا ہے ہم بزنس کی ساری جانکری آپ کو دیں گے مشین کی جانکری دیں گے تو اس کے بعد آپ آرڈر کر سکتے ہیں مشین مشین جو کئی بار ریڈی سٹاک بھی رہتا ہے مشین مل جائے گی تو کوئی بھی مشین لہنی ہے بس آپ فون اٹھاؤ کال کرو ہمارے سے جو بھی کسمر کی کوئی بھی پرابلوم ہے کسی بھی ٹائب کی مشین چاہیے وہ مسال کر کے دیں گے کسمر کو سپیشل پربیس مشین بھی ہوتی ہے کسی نے کوئی بھی پڑکٹ کی مشین چاہیے ہمارے پاس مل جائے گی تو آپ نے ماری ویڈیو لازت تک دیکھی آپ کا بہت بہت دنیواد ہمارے چانل کو پہلی بڑ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے اس سے ہمارے چانل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کیے جائیں گے اس کی سوچنا آپ کو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی میرے کرتا ہوں کہ اپنی ویڈیو جو پسند آئی ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ آپ بھولے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئے نئے بزنس آئیڈیو پہنچیں سب سے پہلے آپ کے پاس